ہمیشہ کی طرح ایک نئی جگہ آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں یہ گراؤنڈ فلور ہے اللہ والا ٹاؤن کورنگی کراسنگ سیکٹر 31 بی کے اندر یہ بہتی صاف سترہ اور بہتی خوبصورت گراؤنڈ فلور ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے دو تین سبسکرائبر ہیں وہ خاص ریکائرمنٹ ہی ان کی کہ ہمیں گراؤنڈ فلور دکھائیئے تو اللہ والا ٹاؤن رشیدیہ مسجد کے سامنے یہ گراؤنڈ فلور موجود ہیں اور بہتی نیٹ اینڈ کلین ہے اور لو کوسٹ ہاؤسنگ سکین کے تحت یہ فلیٹ آتا ہے جو بھی میرے دوست ہوں جو گراؤنڈ فلور پسند کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ صاف سترہ فلیٹ ہے اچھا میں ایک بات اس کو کلیر کر دوں کہ دیکھیں ویڈیو آپ آخرین تک دیکھی ہے کیونکہ بہتی انفارمیشنیں ہوتی ہیں جو ویڈیو میں موجود ہوتی ہیں لوگ ہمارے دوست پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور وہ پھر سوالات کرتے ہیں دیکھیں یہ پیتاریز گس کا یہ فلیٹ ہوتا ہے سیل ایگریمنٹ کے اوپر اس کی سیل آؤٹ ہوتی ہے سیل پرچیز اور یہ دو کمروں پر مشتمل ہوتا ہے اور چھوٹی فیملیز کے لئے یہ ایک آئیڈیل چیز ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے لئے یہ اتنا سوٹیبل نہیں ہوتا دو کمرے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی میں آپ کو اس کا بیک روم دکھا رہا ہوں یہ پیچھے کا اس کا بیک روم ہے جس کو کہ ہم ماسٹر بیڈ روم بھی کہتے ہیں جیسے میں نے ارز کری کہ یہ پیتاریز گس اس کا ایریا ہوتا ہے چھوٹا فلیٹ کہلاتا ہے یہ بالکل چالیس سے بیالیز گس کا اس کا ایریا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ انہوں نے پانی کی ٹنکی بھی رکھی ہوئی ہے یہ اس کا واش روم ہے کافی بڑا واش روم انہوں نے دیا ہوا ہے اور بڑا ساف سترہ ہے جیسے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ٹائلز کی کمبینیشن بہت اچھی رکھی گئی ہے اس میں چھوٹی فیملیز کے لئے یہ ایک بہترین جگہ ہے پاسطور پر وہ لوگ جو کرائے کے اوپر رہتے ہیں ان کے لئے اپنا گھر لینے کا ایک ناتر موقع ہے ہے یہ گراؤنڈ فلور یہ جس کا آپ دیکھیں خوبصورت سا کچھن ہے اور یہ دیکھیں آپ جالی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بغیس کی ڈک ہے یہاں سے ساری ائر جو ہے کچھن کی اور گھر کی ایگزاست ہو جاتی ہے اور ان کا کچھن بھی بڑا ساپ سترہ ہے نہایت نیٹ اینڈ کلین فلیٹ ہے یہ اور وہ لوگ جو گراؤنڈ فلور پسند کرتے ہیں ان کی لئے یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے دوستو ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے مزید کوئی معلومات چاہتے ہیں تو آپ کو اس میرے واٹس اپ نمبر پہ بھی مل جائے گی دوستو کوشش کیے میں نے چھوٹا سا یہ آپ کو میں دکھاؤں میں یہ اس کا دیکھیں یہ اس کا فرنڈ روم ہے جو کہ بالکل باہر کے طرف ہوتا ہے دو روم ہوتا ہے چونکہ اس میں یہ اس کا باہر کا روم ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس فلیٹ میں دو واش روم ہیں ایک بالکونی کی سائٹ پر ہے اور ایک کومن واش روم ہے اگر کوئی گیس آتا ہے تو آپ اس کو اس روم کو جو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس روم کے ساتھ واش روم بھی اٹیچ کیا ہوا انہوں نے جو آپ بالکونی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں گریل لگے ہوئی ہیں تو عام طور پر دو واش روم ذرا بہت مشکل سے ہوتے ہیں اس سے چھوٹے سی ایریہ میں لگن یہ ایک اچھی کسٹیکشن ہے اچھی اس کی پلاننگ سے بنایا گیا ہے تو آپ کو اس میں دو واش روم مل رہے ہیں ایک اچھا ساپسو طرح کیچن مل رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس کی بالکونی ہے یہ اس کا واش روم ہے اور واش روم کے اوپر انہوں نے ایک دو چھتی سٹور جیسا بنایا ہوئے جس میں آپ گھر کا سمان وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں یہ اس کا میں دروازہ ہے واش روم کا اور یہ واشنگ ایریہ بھی اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں دوستو مختصر سے ویڈیو ہے پسند آئے ہیں تو آپ لائک شیئر ضرور کیجئے اور اس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ موسیقی